بہت ایک عظیم شخص اور ایرے سے ہر کسی بائی سے شکت صاحب آگے بھلو چیت ہماری انشاءاللہ چیت ہماری انشاءاللہ اس جلوم کو ہمیں اس طرح نٹھانا ہے ہمیں جب یہ کامیام ہو جائے گی تب ہمارے باسوں کا حال دکھر جانوے ایمی خاتر کہیں اس جوانچ ڈیو کلوم کی تک نیر بدل سکتا ہمیں کلوم کی تک نیر ہے ہمیں ڈاو تک نیرک کے دلو بند کرنا ہے ہمارے پاس آئے یا نائے اسی لئے ہماری لیٹرشپ نے اس شکل کو جانا کھڑے گا شبکت صاحب آگے بڑو شبکت صاحب آگے بڑو ، مینج اور گرگ اسی بچ خمری maximی م kampر وقت جافر نلسلسلسلسلسلسلität اقتدار حسل کرن کو مقصد خطر زیتی مقصد خطر اشش جم اگراز کے اقتدار حسل کرن چو سانی خطر نہائیتی ضروری مگر کمی خطر اشش بھروٹ گئیں گے بوڑوار خطر ہواں کائیڈ پیٹ جنڈ پادل آشترا گائیڈ آسن پادل توار گائیڈ آسن بھروٹ گئیں گے پادمیل سرکر بنگل پادمیل میں یہ پورٹ فولیو اشش بگنس جمہو کشمیریک لوگ صرف کشیر ہنی کے کشیر ہنچے سپیسر ڈار گیا جمہو کشمیر لداخے لوگ شبگنس خطر اسمانس ازا چاہے سو زد بوئی چھا چاہے سو پندت بوئی چھا چاہے سو دوگر بوئی چھا سن پہر چھا سن شیڈول ٹرائپ چھا کانچے شیڈول کاس شا تمشی خطر اسمانس ایسائی بانٹ ہوئے ہیں جائے مسلمانوں خلاف کرنا مسلمانوں بٹن خلاف کرنا سکن شما اگل الگ دلیل بننا تلکل سے اس قرم کرے آج پہلی بات تو مجھے یہ بتائیے آپ سب لوگ شام تک مجھے بتائیے دیکھیں یہ آج ورکرز کنمنشن تھا یہاں لنگے ٹاؤن ہال میں اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ جو ہماری تنظیم ہے جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس اس کو ہم کس طرح سے اور زمینی سطح پر مضبوط بنا سکتے ہیں مین ایجنڈا یہی تھا اس میں ہم نے تمام ورکرز کی بات سنی سینئر جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی بات سنی جو ہمارے ساتھ نوجوان جڑے ہیں جو ہمارے نوجوان لیڈر ہیں جن کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں آگے کہ وہ باغ دور سنبھالیں پارٹی کی ان کی بات سنیں اور بہت اچھے سجاو آئے بہت اچھے مشورے آئے کہ کس طرح سے ہم اس پارٹی کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی جمہو کشمیر کی جن مسائل سے لوگ گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی گور و فکر کیا گیا اور ایک لاحے عمل بنایا گیا کہ کس طرح ہم گر گر جائیں گے اور منظم کرے لوگوں کو کہ وہ ایک ہی جماعت کا ساتھ دیں اور ایک ہی جنڈے تلے آئیں جو جماعت نیشنل کانفرنس ہے کیونکہ یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ باقی ساری جماعتوں نے سیاسی لیڈروں نے لوگوں کا استحصال کیا لوگوں کو دھوکھا دیا الیکشن جیتے اور اس کے بعد اسی منڈیٹ کو انہوں نے ضائع کیا اور یہاں کے لوگوں کو ڈس امپاور کیا پانچ اگست کے فیصلے میں وہ مل گئے لہٰذا نئے سرے سے ایک خاموش ریولوشن خاموش انقلاب لانے کی ضرورت ہے جو خاص کر ہمارے نوجوان لاسکتے ہیں دیکھیں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ پچھلے ایک دو سال سے جو ہمارے ساتھ صورتحال ہوئے ہیں آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بزرگوں کو بھی ہماری ماں و بہنوں کو ہمارے نوجوانوں کو خاص کر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں دوخہ دیا گیا واحد ایک پارٹی ہے نیشنل کانسنس جو لوگوں کی وفادار ہے جنہوں نے لوگوں کو کبھی دوخہ نہیں دیا ہے نہ کبھی اس جو خوشحال ریاست تھی ہماری اس کو کوئی ڈائلیوٹ کیا اس کی کوئی پوزیشن کو ڈائلیوٹ کیا یا جو ہماری خسوجی پوزیشن تھی تین سو ستر آرٹیکل تھا تین سو پینٹیس اے تھا یا کوئی اور معاملات تھے ہمارے ان کا تحفظ کیا تو یہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اسی طرح اسی لیے جو ہے لوگ جوگ در جوگ نیشنل کانسنس کی طرف جڑ رہے ہیں اسیمبلی الیکشن جب بھی ہوگا تو لوگ بڑھ چڑھ کر آپ یہ دیکھ لیجئے گا ان کو شکست کیسی ہوگی میں یہ پیشنگوئی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ چھوٹا موہ بڑی بات یہ ہو جائے گی ان کو جو یہ لوگوں کے جنہوں نے جو لوگوں کو ڈس امپاور کیا جنہوں نے یہ جمہو سے بھی سیٹیں نہیں لے پائیں گے کشمیر کی بات ہی نہیں ہے لنگیٹ نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹوں کی برسات ہو گیا آپ دیکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہندوارہ کانسچونسی میں بھی نیشنل کانفرنسی جیتے گی اور ایک ایک جگہ پہ ہم بہت بڑی جیت درج کر کے رہیں گے جمہو کشمیر میں جی پی کے خلاف ووٹ کریں گے